السلام علیکم ورحمت اللہ شیک میرا نام کامران ہے اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں حالت نماز میں قومہ کی حالت میں جب لوگ اٹھتے ہیں رکو سے اٹھتے ہیں جب قومہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہندوستان پاکستان میں ہاتھ کو ایسا کھلا چھوڑ دیتے ہیں لیکن عرب ممالک میں واپس سینے پر ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے یہ ہمارے کامران بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں رکو کے بعد لوگ ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں جبکہ عرب ممالک میں رکو کے بعد ہاتھ واپس باندھ لیتے ہیں تو اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھئے جہاں پہ بھی رکو کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں وہاں کی اکثریت ہمبلی ہے کیونکہ یہ ہمبلی فقہ کا یہ مسئلہ ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھنا جائز ہے چاروں مذہب میں فقہ ہمبلی ایک واحد مذہب ہے جس میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ رکو کے بعد ہاتھ باندھ سکتے ہیں یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے صرف اس کی گنجائش دیا تھا کہ رکو کے بعد اگر کوئی ہاتھ باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں انہوں نے اس کو سنت نہیں کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ یہ ایسا حدیث ثابت ہے بس انہوں نے ایک اجتہات کیا اور یہ کہا کہ اگر رکو کے بعد کوئی باندھتا ہے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ باد کے حنابلہ نے ہوتی ہے کہ اس میں اگر کوئی امام ان کا امام اپنی رائے سے بھی کوئی بات کہ دے تو بعد والے لوگ اس کی دلیل تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور احادیث سے باقعدہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں امام احمد بن حمبر رحم اللہ نے یقینین یہ بات کہی کہ رکو کی بات کوئی ہاتھ بالنے کوئی حرج کی بات نہیں لیکن امام احمد بن حمبر رحم اللہ نے قطعاً اس کو سنت نہیں کہا ہے نہ اس کے لئے کوئی دلیل دیا انہوں نے نہ کسی حدیث سے استدلال کیا ہے اس لئے اس پر سنت کا لیبل لگانا اور باقعدہ احادیث سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے برحال کہنے کا مطلب یہ کہ فقہ حنبلی کا مسئلہ ہے اور چونکہ فقہ حنبلی کے فالور لوگ ہیں اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں کیونکہ وہ بچپن سے ان کے ذہن میں وئی ہے اور فقہی مذاہب کی یہ ایک کمزوری ہوتی ہے کہ ان کے یہاں کوئی بات چل نکلتی ہے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے اور پھر اس گروپ میں چاہے کتنے بڑے بڑے علامہ ہو جائیں کبھی کبھی وہ اس چیز کی کاپی کرتے جاتے ہیں اور وہ چیز ایک رواج پکڑ جاتی ہے ورنہ آپ دیکھ لیں کہ فقہ حنفی میں بھی کوئی کم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں اور نہ اس میں کچھ کم تقوی والے گزرے ہیں ایک ایک سے علامہ ایک ایک سے مفسر ایک ایک سے محدث گزرے ہیں فقہ حملی میں بھی لیکن ہماری معلومات کی حد تک ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس نے یہ کہا کہ رکھوں کے بعد ہاتھ بانے گی کچھ کتابوں کے حوالے دی جاتے ہیں لیکن وہ ثابت نہیں ہے فقہ حملی میں ایسا نہیں ہے اور نہ ہی ایسا فقہ مالکی میں ہے یا فقہ شافی میں کہیں پہ بھی نہیں ہے یہ صرف فقہ حملی میں ہے تو اصل میں امام محمد بن حمر رحمہ اللہ نے ایک اپنی رائے پیش کی اور بعد میں یہ رواج پڑ گیا اور لوگ اس کے لئے باقادہ حدیث سے اسطلاعات کرنے بیٹھ گئے لیکن حقیقت میں یہ چیز بالکل ثابت نہیں ہے ملکہ دور دور تک کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ امام البانی رحم اللہ نے بہت سخت زبان استعمال کیے گئے ان کی کتاب ہے صفت و صلات النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کے بارے میں جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس کے بیدعت بلکہ بیدعت زلالہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے مطلب گمراہ کن بیدعت ہونے میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے انہوں نے اس کو بیدعت تک رکھا ہے برحال یہ ان کی طرف سے ایک سخت الفاظ ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک رائے ہو سکتی ہے بس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اس لئے صحیح بات یہ ہے کہ اصل جو پوجیشن ہے ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی اسی حالت میں رہنا چاہیے جو لوگ رکو کی بعد ارسال کرتے ہیں وہ اپنی اصلی حالت پر ہے کیونکہ نماز میں جب ہم کہتے ہیں اللہ اقبر تو اس کو کہتے ہیں تقبیر تحریمہ یعنی تقبیر تحریمہ ہمارے ليě ساری چیزوں کو حرام کردیتی ہے یعنی جو پہلے سے حرام ہے تو حرام ہی ہے لیکن نماز سے پہلے جو چیزیں جائز تھی وہ بھی حرام ہو چکی ہے اس لئے ہم اس کو کہتے ہیں تقبیر تحریمہ اب ہمارے ليے سب حرام ہیں ہم کو وحی کرنا ہے جس کا ثبوت ملے تو اب رکو کے بعد ہم اٹھتے ہیں تو ہماری اصلی حالت یہ ہوگی کہ ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں اگر ہم ہاتھ بانٹتے ہیں تو یہ ایک عمل ہو گیا اور اس کے لئے ثبوت چاہیے اگر یہ ثبوت نہیں ہے تو اصلی حالت پر ہاتھ کو چھوڑ دیں گے یعنی کوئی بھی کھڑا ہوتا تو اصلی حالت اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہاتھوں کو ارسال کرتا ہے اس لئے وہی اصلی حالت ہوگی اسی حالت میں ہم ہاتھ رکھیں گے تو ہندوستان پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہمارے خاصے وہ ٹھیک ہو رہا ہے اور وہی بہتر ہے اور فقہ حمبلی کا جو فتوہ ہے وہ امام احمد بن حمر رحم اللہ کی رائے کو لے کے چلتے ہیں اور اس کے لئے کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو یہ چند وضاحتیں تھی اور اس موضوع پر طرفین نے کتابیں بھی لکھی ہیں بعد میں فقہ حمبلی کے علماء سے متاثر ہو کر بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں تو اس بارے میں دو ٹوک باتیں ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے جس کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے اس لئے صحیح بات ہی ہے کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمن نہیں پاتے کچھ بڑے بڑے نام دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے فتوہ دیا ہے تو اس کو لے کر بہت زیادہ تشجد کرتے ہیں کچھ لوگوں نے یہ ہاتھ تو تو کہہ دیا کہ رکو کے بعد جو ہاتھ نہیں مانتا وہ کافر ہیں یہ بہت عجیب و غریب بات ہے لوگ سمن نہیں پاتے کہ ایک تقلیدی فقہ سے نکلا ہوا ایک فتوہ ہے اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے ایک رائے تھی امام احمد بن حمر رحمہ اللہ کی بعد میں ترقی کر کے اس کو سنت بنا دیا گیا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس لئے صحیح باتی ہے کہ رکو کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور ہاتھوں کو نہیں باننا چاہیے باننے کی کوئی دلیل نہیں ہے امیدے کے بعد آپ کے لئے واضح ہو گیا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں